موزو سامین و ناظرین لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی شعبان المعظم کے پہلے جمعہ کا وظیفہ اور عمل بتانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو دین و دنیا دونوں جگہیں کے نیمتوں سے آپ سر پراز ہوں گے انشاءاللہ تعالی شعبان المعظم کے پہلے جمعہ کی بڑی فضیلت ہے اگر کوئی انسان یہ چھوٹے چھوٹے دو تین وظیفے کر لے تو انشاءاللہ تعالی بے شمار فائدے اس کو حاصل ہوں گے دھیان سے سنتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے متعلق ہی وظیفے اور عمل بتائے جائیں گے اس پر آپ عمل کریں گے تو دین و دنیا دونوں جگہ کی نیمتوں سے آپ سر پراز ہوں گے سب سے پہلے بتا دوں کہ جتنے بھی وظیفے بتائے جائیں جتنے بھی عمل بتائے جائیں یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پاک صاف ہو کر آپ کو کرنا ہے وظیفہ کرنے سے پہلے وضو کر لیں ضروری ہے وضو کرنے کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد آپ عمل شروع کریں گے وظیفہ شروع کریں گے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ فجر سے لے کر مغرب کے وقت تک کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو وقت بل جائے اس وقت بیٹھ کر یہ عملی وظیفہ کر لیں لیکن شرط یہ ہے کہ جمعہ کا دن وہ بھی شعبان المعظم کا پہلا جمعہ ہونی چاہیے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پاک صاحب جگہ پر بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں گے جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید 101 مرتبہ پڑھیں گے اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں اور 101 بار یہ کلمہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا عمل ہو گیا اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے جو بھی حاجتیں ہوں گی جو بھی مرادیں ہوں گی مقصدیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے گلیہ وزارے کر کے مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام حاجتیں دین اور دنیا دونوں جگہ کی پوری ہوں گی اور ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا رہا ہوں اس پر بھی آپ عمل کریں گے تو بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہوں گے جمعہ کی نماز کے بعد یا پھر جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد سو مرتبہ جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو وہ دروش شریف پڑھ سکتے ہیں چھوٹی دروش شریف ہو بڑی دروش شریف ہو جو بھی آپ کو یاد ہو سو مرتبہ پڑھ لیں اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود پاک حدیعہ کر رہا ہوں بس یہ نیت ہونی چاہیے اگر آپ اس نیت کے ساتھ سو مرتبہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یا پھر اثر کی نماز کے بعد دروش شریف پڑھتے ہیں تو دنیا کی تیس حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی اور آخرت کی ستر حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی انشاءاللہ عزوجل اب یہاں سب سے ضروری اور اہم وظیفہ بتایا جا رہا ہے آفت و بلا بیماری مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے وظیفہ ہے یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے اور یہ خاص شعبان المعظم کے پہلے جمعہ کا وظیفہ ہے پورے دن میں کبھی بھی یعنی پورے جمعہ کا دن جو ہے اس میں کبھی بھی آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی فائدہ یہ حاصل ہوگا سب سے پہلے ایک گلاس پانی لے لیں پانی لینے کے بعد سات مرتبہ سیون ٹائم دروش شریف پڑھیں اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور ایک سو ایک بار آیت کریمہ پڑھیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین ایک سو ایک بار پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سات مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں یہ پڑھنے کے بعد سات مرتبہ سیون ٹائم سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین والی سورہ سات مرتبہ پڑھ لیں اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنی ہے اور آخر میں آمین بھی کہنی ہے یہ مکمل سات مرتبہ پڑھنے کے بعد اس ایک گلاس پانی میں پھوک دیر دم کر دیں اور وہ ایک گلاس پانی آپ خود بھی پی سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں یعنی سب پورے پریوار والے گھر والے مل کر یہ پانی پیئیں کچھ دنوں تک دوسرے پانیوں میں یہ پانی ملا ملا کر پیئیں انشاءاللہ تعالی جو بھی میواری آفتیں مسئبتیں ہوں گی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے وہ ٹل جائیں گی دور ہو جائیں گی آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے امید ہے آپ سبی کو ہمارا ای ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کی زیادہ سے ایسے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ اللہ حافظ